ناظرین آخر کار وہ فیصلہ آ گیا ہے جس کا آج صبح سے انتظار کیا جارا تھا لاہور ہائی کورٹ میں جو تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی آج اس کو باقیدہ طور پر منظور کرتے ہوئے اس پر فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ نوے روز کے اندر اندر پنجاب میں الیکشنز جو ہیں وہ ہر صورت کروائے جائیں باقیدہ اس حوالے سے جو الیکشن کمیشنہ پاکستان ہے اس کو ڈائریکشنز جاری کی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر پنجاب کے الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کرے ناظرین میں آپ کو پچھلے کافی دنوں سے بتاتا آ رہا تھا کہ الیکشنز کسی بھی صورت میں ملتوی نہیں کیا جا سکتے اور یہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار تو کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماتے ہیں یہ مسلسل اسی کوشش میں تھے کہ اس کو ہر صورت میں ڈیلے کیا جائے اور کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی آئینی اور قانونی نکتہ اٹھا کر جو ہے اس کو اس کے اوپر جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں آج میں بلکہ وہ ملک احمد خان صاحب کی گفتگو سن رہا تھا تو وہ جو بھی ان سے سوال پوچھا جا رہا تھا تو وہ ہٹ اٹھا کے وہ کسی نہ کسی طرح سے بھی وہ ہیلے بھانے سے صرف یہی چاہتے تھے کہ الیکشنز جو ہیں وہ جی کسی صورت میں ممکن نہیں ہیں تو اب لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے اب یہ لاہور ہائی کورٹ ٹھیک ہے آپ جج کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں غلط یا صحیح لیکن آپ کو ججوں کے فیصلوں کو ہر صورت میں من وان اس پر عمل درامت کرنا ہوتا ہے اور اب یہ پی ڈی ایم کے لیے جسے کہتے ہیں کہ نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے اس وقت پنجاب کا الیکشن جو ہے اب انہیں ہر صورت میں کروانا پڑے گا کوششیں بہت ہوئی ہیں اس حوالے سے اس کو پوسٹپون کرنے کی لیکن ایسا ممکن نہ ہوا اور آج آخر کار لاہور ہائی کورٹ نے بقاعدہ اس کی جو ہے وہ رولنگ دے دی ہے بقاعدہ اپنی ایک وہ جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ نوے روز کے اندر اندر الیکشنز جو ہے وہ کروائے جائیں دوسری جانب سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ناظرین سننے میں ہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آج رات یا کل جو ہے بھئی آج کسی بھی وقت رات میں یا کل یا اگلے آنے والے چند دنوں میں گرفتار کر لیا جائے گا ناظرین اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اس وقت یہ ٹائم مناسب نہیں ہے جب بھی آپ عمران خان کو اس طرح سے گرفتار کریں گے یا تو یہ ہو کہ کوئی فیصلہ ان کے خلاف عدالت سے آئے عدالت حکم دے کے بھی ان کو گرفتار کیا جائے تب آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح گرفتاری کرتے ہیں جس میں ابھی تک کسی عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا تو پھر یہ بھی ایک قسم کا فشیزم ہی کہلائے گا ناظرین دونوں جماعتوں کو اس وقت مل بیٹھ کر یہ کرنا چاہیے کہ اپنے جو آنے والے الیکشنز ہیں اس کے اوپر فوکس کریں اور اپنے جو امیدواران میں بڑے دنوں سے جواب سے بات کرتا رہا ہوں کہ امیدواران کو فائنل کریں لیکن یہ آپس کی لڑائیاں جو ہیں یہ جہمہوریت کو مزید دور کریں گی اور جہمہوریت جس طرح کے آج وہ فواج جو نہیں کہہ رہے تھے کہ کوشش کی جاری ہے کہ گیارہ سال جو ہے وہ ایک قسم کا سیٹ اپ جو ہے وہ لگایا جائے لیکن ایسا ممکن اب ہوگا نہیں کیونکہ ناظرین دور بدل چکا ہے اس دور میں بہت مشکل ہے کہ آپ اس چیز کو پرولانگ کر سکیں پی ڈی ایم جو چاہتی ہے وہ اس اس ٹینئور میں کم از کم نہیں ہوگا ہاں اگر عوام کو سہولتے ہوتی ہمارے معاشی حالات بہتر ہوتے تو شاید کیا کہتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو اس حکومت کو برداشت بھی کر لیتے لیکن اب اس کے لیے بہت مشکل ہوتی جاری ہے ہاں الیکشنز میں جو ہے اپنی اچھی سٹیٹیجی کے ساتھ جو بھی جمع جائے گی پھر وہی جیتے گی لیکن بہرحال جو ایک بہت بڑا جس چیز کا بریکنگ کا انتظار تھا وہ آخر کار یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے اب الیکشن کمیشن پاکستان کیا کہتا ہے یہ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہن کا صدر ممکت کا جو خط رکھا گیا تھا اس کے اوپر اجلاس آج الیکشن کمیشن پاکستان میں بھی ہوا ہے تو وہی بنیاد بنائے گئی ہے جو بہانہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بنا رہی ہیں کہ جی فنڈز نہیں ہیں اور ہمارے پاس جی سیکیورٹی کا جو ہے انتظام خاطر خاص انتظام نہیں ہے جبکہ دوسری جانب آپ قطر کے ورلڈ کپ کے لیے سیکیورٹی بھی سکتے تو اپنے ملک میں انتخابات کے لیے نہیں بے سکتے تو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی رکافٹیں ہیں ابھی بھی یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اس کے راستے میں روڈے اٹکانے کی کوشش کی جائے گی اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی لیکن ان دی انڈ ناظرین آئین اور قانون پر عمل درامت میں ہی ہماری بقا ہے ہماری جمہوریت کی بقا ہے ہمارے تمام اداروں کی بقا ہے اگر اس کو کسی نے بھی وائلٹ کیا اگر نوے روز کے در الیکشن نہ کروائے تو پھر اس کا مطلب ہے جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنی من مرضی سے کچھ بھی کر سکتی ہے اپنے وقت کو بڑھا سکتی ہے اپنی دور حکومت کو بڑھا سکتی ہے پھر یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ جس کی لیٹی اس کی بہن بہنس والا ہو جائے گا کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے پھر وہی تگڑا ہے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ہاکتے ہوئے آگے جائیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ملک میں ایک آئین اور قانون جس طرح کے رہ و رسم چل رہی ہے کہ نوے روز کے اندر الیکشن ہونے ہے تو پھر ہر صورت میں ہونے چاہیے یہ دالت میں کیس جانا ہی نہیں چاہیے تھا میں شروع دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز جو ہیں یہ ہر صورت میں نوے روز کے اندر ہوں گے اور آپ اب یہ دیکھیں کہ آج بقیدہ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک حکم بھی جاری کر دیا ہے بہرحال اس کے آفٹر فیکس کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو اگلے ویلوگ میں بتاؤں گا کل تک کے لئے صدر امین جیتوئی کو دیجئے از پاکستان زیادہ بات